سوال کی کس کی کوئی جس کی کوئی حد نہیں اس سارے سوالوں کا صرف ایک جواب ہے اور وہ کیا جواب ہے کہ میں غلامِ مصطفیٰ ہوں بسی میری پرچان ہے ارے میں غلامِ آپ کا رب انتا فیہم آپ سے کہہ رہا ہے اللہم صلی علیہ وسلم محمد مردین الجولی والکرمی وآلہی مبارک وسلم صلی علیہ وسلم کہ دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے درود پڑھتی ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے کہ یہ درود پڑھتی ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے اور میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں پچھلے ہفتے تک آپ لوگوں کو پتا تھا کہ ہم یہاں بیٹھ رہا ہوں گے بلکہ تین چار دن پہلے بھی نہیں پتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں بس ذات نامہ آیا فون آیا ہم تیاروں اور ہم پہنچے رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چنے گئے لوگ ہوتے ہیں کہ کون پڑھیں گا کون سنے گا کون شامل ہوگا دعوت تو کتنے لوگوں کو دی گئی ہوگی کسی کا کام ہوگا کسی کی جوب ہوگی کسی کی گھر پہ مہمان آگئے ہوگی کوئی بیمار ہوگا سب کے اپنے اپنے ریزنز ہوگی لیکن یہ سب کیا ہے دنیا بھی ریزنز ہے اصل وجہ کیا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں ہوں کہیں سے ازن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں یہ دودھ پڑھتی ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے عدیس اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد انشاءاللہ یہ شیر ان اس بات پر لکھا گیا ہے کہ جب بروز قیامت انشاءاللہ حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی تو پھر ہمارا کیسے فخر سے ہم جنت میں جائیں گے اور دنیاوی طور پہ اگر میں چھوٹی سیک مثال دوں ایسے تو قیامت کی کوئی مثال نہیں ایک سو بیس سفیں ہوں گی تمام امتوں کی اور تمام انبیاء وہاں موجود ہوں گے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شفاعت نہیں کر رہا ہوگا اور سب فرما دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرمائیں گے کہ انا لہا میں کروں گا شفاعت اور ہر ایک جب لوگ اپنے ٹخنوں اپنے گھٹنوں اپنے پیٹ اپنے چہرے یہاں تک کہ اپنے سنوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے گناہوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی دھونڈ رہا ہوگا کہ میری بخشش فرما دیں میری شفاعت فرما دیں پہلے میں پہت جاؤں گا اتنے رش میں یہاں تھوڑا سا رش لگ جاتا ہے تو ہم کوئی جاننے والا دھونتے ہیں کہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے اندر لے جائے ہیں کیا دھونتے ہیں کوئی سورس کوئی اسائیونٹ ہو جس میں ہم نہ جا سکتے ہیں یا انویٹیشن پر صرف جا سکتے ہیں یا پیسز والا سسٹم ہو تو ہم کیا کرتے ہیں فنیجمنٹ میں سے کوئی دھونتے ہیں کہ کوئی مل جائے تو اس کے ساتھ اندر چلے جائے تو کوئی ہمیں پوچھے نہیں لیکن جنت کے ٹکٹ کے لیے کیا کرنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر تو ممکن نہیں ہے مشاعر کہتے ہیں کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت فرما دی اس کا تو کام بن گیا ہے نا کہ یہ سر اٹھائی جو میں جا رہا ہوں جانب خلد تو میرے لیے ہاں میرے لیے میرے آقا آنے بات کی ہوئی ہے کہ یہ درود پڑھتی ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے بروز حشر مجھے جو دیکھا تو فرشتے بولے کہ جا تیرے ہی ہے تیرے آقا آنے بات کی ہوئی ہے درود پڑھتی ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے دور زخمی میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ میرے لیے میرے آقا آنے بات کی ہوئی ہے کہ یہ میرے لیے میرے آقا آنے بات کی ہوئی ہے درود پڑھتی ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے اب آمدِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت پہ کلام پڑھ رہی ہیں تاکہ جو لوگ خاموش بیٹھیں بہت دیر سے تو وہ جاگ جائے اور سب میرے ساتھ پڑھئے گا کہ جشن آبدِ رسول اللہ ہی اللہ جشن آبدِ رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنا کے پھون اللہ ہی اللہ جشن محندِ رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنا کے پھون اللہ ہی اللہ حق لا الہ اللہ اللہ لا الہ اللہ اللہ اپنے لا الہ اللہ لا الہ اللہ 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 وہ کلمہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پڑھنے میں سب سے حلقا اور نامہ اعمال میں وزن میں سب سے بھائرہ کہ ایک پرچہ قیامت کے دن ایک رقہ اگر رکھ دیا جائے گا آپ کے نامہ اعمال میں ایک نیکیوں کا پڑھڑا ایسا جھوک جائے گا لیکن کب جب ہم پڑھیں گے تب جبکہ سرکار تشریف لانے لگے پھور و غلمہ بھی خوشیاں بنانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا میں نے زندگی مل گئی اے حریمہ تیری گود میں آگئے دونوں آدم کی رسول اللہ ہی اللہ دونوں آدم کی رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کی پھول اللہ ہی اللہ وق لا الہ اللہ لا الہ اللہ بڑی لا الہ اللہ اللہ اور ان کا سایا زمین پر نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ان کا سایا زمین پر نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے کیا بھلا میری آقا کا انداز ہے جس نے رخ پر ملی ہو شفا پا گیا اللہ ہی اللہ وق لا الہ اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کی پھول اللہ ہی اللہ وق لا الہ اللہ تو نوری محفل پیچھا گئے تنہی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے جبہ چاند بھی حلو میں ہوہے دو جہاڑ تنہی نور محفل پھیلا ہوااعج کی رات ہے چین میں آ bothering میں ہندوں میں ہندہ رو زندہ دو جہاں چھانے ہی غلوبے ہوئے دو جہاں کون جلوانو ماج کی رات ہے مانگ لو مانگ لو چشن تر مانگ لو برد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی وارے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی وارے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگ لے کا مزا آج کی رات ہے نوری محبنی پیچھا دل تنی نور کی نور تھیلا ہوا آج کی رات ہے ارش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے ہے وہ بدبخت جو آج محلوم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم بلت فے خدا آج کی رات ہے نوری محبنی پیچھا دل تنی نور کی نور بھیلا ہوا آج کی رات ہے اور وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کے منزل کی جانب سبینے چلے سب کے پیدا کی جانب سبینے چلے رسان دو آج کی رات ہے اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم ایک کلام پیش کر رہی ہوں اور یہ شاید ہم سب نے زندگی میں کہیں نہ کہیں خواہش کی ہوگی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حضور اکرم صلی علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا کرتا ہے ہم اس وقت موجود ہوتے تو کیا ہماری کیفیت ہوتی ہے سمجھ کرنے ساتھ پڑھئے گا کہ کاش میں دوری پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دوری پیمبر میں اٹھایا جاتا بہ خدا قدموں میں سرکار کی پایا جاتا اور ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا کہ کاش ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ان کی لسرت میں دہوں میرا بہایا جاتا کاش میں دوری پیمبر میں اٹھایا جاتا اور کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لگڑی کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لگڑی کہ جس کو سرکار کی ممبر میں لگایا جاتا جس کو سرکار کی ممبر میں لگایا جاتا اور بن کے لے جاتا کوئی نات کے مصروں میں مجھے پیرو بروں ان کی میں ان کو ہی سنایا جاتا جو لوگ کہتے ہیں اب عدد ہے پہلے تو کوئی ملاد نہیں ہوتا تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکس شاعر تھے جو صرف انہی کے لئے لکھتے تھے پہلے بڑے بادشاہوں کے لئے اور بڑے رگوں کے لئے انہوں نے لکھا لیکن بعد میں انہوں نے کہا بس میں نے دونوں جہانوں کے سردار ربی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنے آنکھ کو وقف کر دیا اور اب میں کسی اور کے لئے نہیں پڑھوں گا اور لکھوں گا صرف انہی کے لئے لکھا کرتے اور ان کے لئے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف عطا فرما دیا تو یہ جو مسند ہے یہ جو عزتیں ہیں چاہے وہ سنا خواہ کی ہے یا بولنے والوں کی ہیں پڑھنے والوں کی ہیں یہ سب کس لئے ہیں یہ حضور کے ذکر کی برکت ہے اور یہ اس دور سے یہ سنت یہ چڑھی آ رہی ہے کہ بن کے لئے جاتا کوئی نات کی شروعوں میں مجھے پھر اُبر اُن کے میں اُن کو ہی سنایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اُٹھایا جاتا اور خان کے ذلوں میں اللہ بدل دیتا مجھے اور پھر مجھے راہِ مدینہ میں بچھایا جاتا پھر مجھے راہِ مدینہ میں بچھایا ہاں جاتا کاش میں دور پیمبر میں اُٹھایا جاتا مجھے پڑھیں گی مجھے پڑھیں گی میرے سامنے کی بات نہیں آپ کا اپنا حصہ پیش کریں اللہم صلی اللہ سيدا سیلی اللہ مجھے پڑھیں گی موسیقی 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 اللہ اللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پنجابی آتی ہے بہت آئی ہوگا آتی ہے سارے ہاں سمجھ لیتے ہیں میں لب کے لی آواں کے تو سنا تیرے ناردہ میں لب کے لی آواں کے تو سنا تیرے ناردہ دنیا تے آیا کوئی تیرے نمسال دار دنیا تے آیا کوئی تیرے نمسال دار سمجھ لیتے ہیں میں لب کے لی آواں کے تو سنا تیرے ناردہ میں لب کے لی آواں کے تو سنا تیرے ناردہ دنیا تے آیا کوئی تیرے نمسال دار مکرن والی آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ تیرے بنا دکیانوں کوئی نہیں سبھال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا ملب کے لئے آنکھوں سوڑا تیرے ناد دا ملب کے لئے آنکھوں سوڑا تیرے ناد دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا مکھ تیرا مور ونڈے ساری کائنا تنو رب بھی درود بھیجے تیری پاک ذات نو رب بھی درود بھیجے تیری پاک ذات نو ہر پاس چرچا تیری خسن و جمال دا ہر پاس چرچا تیری خسن و جمال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا ملب کے لئے آنکھوں سوڑا تیرے ناد دا ملب کے لئے آنکھوں سوڑا تیرے ناد دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا شان نیرالی تیری ذات تیری آدی ہے بھر دے تجھو لی اج جدی جدی خالی ہے بھر دے تجھو لی اج جدی جدی خالی ہے مگتہ اے زہوری تیرے دردا تیری آد کا یہ مگتہ اے زہوری تیرے دردا تیری آد کا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا ملب کے لئے آنکھوں سوڑا تیرے ناد دا ملب کے لئے آنکھوں سوڑا تیرے ناد دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا لگیاں نی موجہ موجہ ہڑ لگ رکھے سوڑیا لگیاں نی موجہ ہڑ لگ رکھے سوڑیا چنگیاں کے مندیاں میں چنگیاں کے مندیاں نبائی رکھے سوڑیاں لگیاں نی موجہ لگیاں نی موجہ آقا دے غلاموں دا مہتو بھی عاما میں دنیا ہوں مہتو بھی عاما لوگ کی کند خاص میں آمان تو بھی عاما لوگ کی کند خاص میں آمہ تو بھی آمہ پرداج پائی آئی تے پائی رکھیں سوڑیاں چنیاں کے مندیاں چنیاں کے مندیاں نبائی رکھیں سوڑیاں لگیاں نے موجاں ہشر نہارے جدوں امنانو توانا شرک